اسلام علیکم فرنڈز میں حسوح فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ پی ڈیٹوریل تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک پیج ہے جس کے اوپر ایک کیوار پیمٹ ایکسپٹیڈ ہیئر لکھا ہوا ہے اور اس میں کیوار کوڈ ہے اور اس کے نیچے ایک ٹل آئی ڈی ہے اگر میں اس آئی ڈی کے اوپر پیسے بے نہ چاہتا ہوں تو سٹار سیون ایٹ سکس سٹار زیرو ہیش کر کے یہ ٹل آئی ڈی لکھوں گا اور پیسے یہ جس کا بھی اکاؤنٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا تو ابھی آپ تھمنیل سے پڑ چکے ہوں گے کہ ہم ایک بزنس اکاؤنٹ جو جیس کا ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ جیس کیش بزنس اکاؤنٹ بناو گے تو آپ کو یہی ایک چیز ملے گی تو اس کے بہت سارے فائدہ ہیں وہ بھی آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا کیا کیا فائدہ ہے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو اس میں کمیشن کافی ملتا ہے کہ اگر آپ اپنی شاپ کی جتنی بھی پیمٹس ہیں ملے آپ کے پاس کچھ ایسی شاپ ہے کہ آپ کے پاس کسٹومرز آتے ہیں تو اگر اپنی جو پیمٹ ہے وہ آپ کو دیتے ہیں کہ جیسے جیس کیش اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کرتے ہیں یہ والا کیوار کاؤنٹ سکین کر کے یا یہ جو ٹیل آئیڈی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے تو آپ کو کمیشن ملتا ہے اور آپ کو ایک ایک سکیور پیمٹ بھی ہو جاتی ہے آپ کی اور تھوڑا سا یہ طریقہ کچھ ایڈوانس سا لگتا ہے کافی اچھا سا لگتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ہے یہ جو کیوار ایکسیپٹڈ کورٹ ہے یہ والا جو پیج ہے یہ آپ کو کیسے ملے گا یہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں سارا ایک فارم فیل کرنا پڑتا ہے کافی انٹرسنگ سا فارم ہے تو اس کا آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کیسے فیل کرتے ہیں آگے نیکس ویڈیو میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے انٹرسنگ اور انفارمیشن والی ویڈیو سا آپ کو بینہ سرچ کے مل جائے تو آپ میرا یہ چینل ایس 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 پی ٹیٹوریل لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے فرنچ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک کہ ہم ایک جیاز کیش بزنس اکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہیں اور ٹیل آئی ڈی اور یہ کیو آر کورٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو فرنس جیاز کیش بزنس اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر تو اگر آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آنا چاہتے ہو ویڈیو ریسٹریشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو آپ اس پر کلک کر کے اس ویب سائٹ کے اوپر ایزی سے آ سکتے ہو تو بہت ہی ایزی سی ویب سائٹ ہے اوپر لکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیاز کیش فور بزنس تو بزنس اکاؤنٹ بنانے کا بھی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت زیادہ فائدہ ہے اگر تو آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں مطلب ہے کچھ آپ کی شوپ ہے تو آپ اپنی پیمرز جو ہیں اس کے اپنے اکاؤنٹ میں مگوا سکتے ہو تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیاز کیش کا جو کیو ہوا جو ہے یہاں جیاز کیش کا جو ٹیل آئی ڈی ہوتی ہے وہ آپ نے اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہو جیاز کیش کیا اور اس کے اوپر آکے آپ نے کلک کرنا ہے یہ اونلائن پیمرز گیٹوے یہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے جیسا آپ نے اگر دیکھا ہوگا کچھ جیسا ویب سائٹس ہیں دراز ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم شوپنگ ویرا کرتے ہیں بہت ساری ویب سائٹس ہیں اس طرح کی تو اس میں آپ یعنی کہ پیمرز جو کرتے ہیں وہ اس میں ایک جیاز کیش کا آپشن آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کلک کر کے ہم آنلائن پیمرز مطلب کر سکتے ہیں ابھی میں نے پچھلی ویڈیو ایک بنائی تھی باب جی کا جو یوز ہی ہیں وہ بائے کیسے کرتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے ہم اپنی اماؤن لکھتے ہیں تو آپ کو ایک جیاز کیش کا میسیج آ جاتا ہے تو یہ وہی والی چیز ہے اگر آپ کا کچھ اس طرح کا بزنس ہے اس کے ریلیٹر بھی آپ بنا سکتے ہو تو اس کا میں آگے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ والا جو آنلائن پیمرز گیٹ وی کا اپشن آ رہا ہے تو ابھی ہم بنانے لگیں ایک کیو آر کوڈ اپنے بزنس کے لیے اور ایک ٹیل آئی ڈی وہاں میں ملے گی تو وہ بنانے کے لیے آپ نے جیاز کیش کیو آر پر کلک کرنا ہے تو ابھی آپ اس میں پڑھ بھی سکتے ہو یعنی کہ سارے یعنی کہ اس میں کیا کیا آپ کو سرویزز مرے گی آپ کا کیا بینی فیٹس ہیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو ابھی ہم کرنے لگیں ریجسٹر یور بزنس ایکس کے اوپر آ کے آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس سے یہ کچھ ٹرمن کنڈیشنز آئیں گی تو آپ نے ان سب کو ایکسپٹ کر لینا ہے تو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں تو ابھی میرے پاس ایک پیج نیا اوپن ہوگا جس کا نام ہے جیاز کیش مرچن ریجسٹریشن یعنی کہ آپ اپنے مرچن کو ریجسٹر کروا سکتے ہو یہ فارم سارا فیل کر کے تو کوئی فارم اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کو انگلیش میں کچھ پرابلم ہے تو اردو میں بھی آپ کے پاس لکھا آ رہا ہے کہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ بغیرہ دینا ہے آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے ای میل آ رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ساری کچھ ڈیٹیل آ رہی ہے تو ابھی میں جلدی سے سب کو فیل کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اچھی مرچن انفارمیشن دینی ہے بلہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نیم وغیرہ سب کچھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا بزنس ایڈریس دینا ہے کہ آپ کا کہاں پہ بزنس ایڈریس ہے کہاں پہ آپ کام کرتے ہو اس کے بعد نوٹیفائی نمبر جو ہے اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پانچ نمبر اس میں ایڈ کر سکتے ہو اس پہ یہ ہوگا کہ جیسے کوئی آپ کا جو کوڑ ہے وہ سکین کرے گا یا انٹیل آئی ڈی کے اوپر آپ کو کوئی پیسے بیجے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کا اگر ایک موبائل نمبر بند ہے دوسرے پہ آ سکتا ہے یعنی کسی پانچ نمبر آپ ایڈ کر سکتے ہو یا آپ اپنے کوئی ایسا بزنس چلا رہے ہو جس کے تین چار اونر ہیں ٹھیک ہے مطلب پارٹنشپ ہے تو ان کے آپ نمبر ایڈ کر سکتے ہو سب کو ٹرانزیکشن کے وہ میسیج جائیں گے تو بہت ہی ایسی سا یہ ہے اس کے بعد اپلوڈ ڈاکومنٹس اس میں آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ پکچر اپنے آئی ڈی کارڈ کی بیک پکچر اپنی فوٹو اور اس کے بعد یہ جو کیپچر کورڈ ہے یہ والا جو آتا ہے سکیورٹی کورڈ بھی اس کو بولتے ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے اور سب میٹ کروا دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ابھی میں چلی سے اس کو سارے کو فیل کرنے لگاؤں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کے پاس کیوں اور کوڈ ملے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں سب کچھ فیل کر چکا ہوں اپنے سارے جو بھی اس میں تھے آئی ڈی کارڈ کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ اور بیک کی میں پکچر اپنی پکچر جو بھی تھی وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں میں سب میٹ کروا چکا ہوں جب آپ سب میٹ کروا گے تو جب آپ نے ایمیل اڈریس اور آپ نے جو موبائل نمبر اپنا اس میں انٹر کیا ہوگا اس کے اوپر آپ کو میسیج بھی آ جائے گا تو ابھی وہ مجھے بھی آ چکا ہے ہوم پہ چلتا ہوں ہوم پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چار کو اپشنز آ رہے ہیں سٹارٹ یور ریجسٹریشن پروسیس یہ تو ابھی ہم کر چکے ہیں اب ٹریک یور ریکویسٹ یعنی کہ آپ کی جو ریکویسٹ تھی اگر آپ کیونکہ اس کے اندر تقریباً آپ کو چوبیس گھنٹے یا ارٹالیس گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے تو آپ کے وہ پہلے ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا تو اس سے پہلے اگر آپ نے چیک کرنا ہو یا ٹریک یور ریکویسٹ آپ کی ریکویسٹ مطلب کس پروسیس پہ ہے تو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ویو یور کیوار یا اپڈیٹ یور کیوار ابھی میں کرنے لگا ہوں ویو یور کیوار میں ریکویسٹ سینڈ کر چکا ہوں اور دیکھتے ہیں مجھے کیوار مل چکا ہے اور اس کو میں سرچ کرتا ہوں تو ابھی میرے پاس جو کیوار کوڈ ہوگا جو میرا وہ مجھے دکھا دے گا یہ جو کیوار کوڈ ہے مجھے جلدی مل چکا ہے کیونکہ میں نے ان کو ریکویسٹ جلدی کی کی تھی تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے مجھے ایک میسیج آئے گا میرے موبائل کے اوپر تو آپ کے پاس ایک موبائل پر کوڈ ہوگا جو آپ نے یہ ایک منٹ کے اندر اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے کوڈ آیا تھا تو میں اس کو سب میٹ کروا رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ایک پکچر ہے ٹھیک ہے کیونکہ پیمنٹ ایکسیپٹ ایڈ ہیئر ٹھیک ہے آگے شوپ کا نیم لکھا ہوا ہے اور کیونکہ کوڈ لکھا ہوا ہے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیل آئیڈی ہے تو ٹیل آئیڈی کے اوپر اگر پیسے کوئی بے نہ چاہتے ہیں کوئی کسی کے موبائل پاس جو ہے انٹرو آئیڈیاں کیا کہتے ہیں اس کو اپلیکیشن نہیں ہے تو وہ سٹار سیون ایٹھ سکس سٹار زیرو ہیش کر کے اس میرے نمبر پر مجھے پیسے سینڈ کر سکتا ہے میرا کسٹومر تو اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے آپ اس کے وار کو ڈونلوڈ کر سکتے ہو ادھر سے اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہو تو یہ والا جو کے وار کوڈ ہے وہ میں اپنی شوپ یا جو بھی جگہ ہے میں وہاں پر اس کو لگا دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ کسی شوپنگ مالیاں کسی شوپ وغیرہ ہوتی ہیں ان کے پاس جاؤ گئے اگر ان کے پاس ایسا لگا ہو تو آپ بھی اپنی پیمٹ جو ہے اگر آپ نے جائز کیش اکاؤنٹ سے کرنا چاہتے ہو تو آپ بہت ایزی سے کر سکتے ہو تو آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم نے کس طرح ایک کیا وار کوڈ جو ہے مطلب بزنس اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے اوپن کروا سکتے ہیں فائدے بھی ہیں وہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کچھ ایکسٹر کمیشن بھی ملتے ہیں جتنی طرح ٹرانس ایکشن اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں تو آئی ہوپ آپ کو اس میں کافی سمجھ آ چکی ہوگی اگر تو آپ کو یہ ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہے تو مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا اپنا پوائنٹ آف یو لازمی دیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو بینہ سرچ کیے مل چاہے تو آپ میرا یہ چینل ایس ایچ بی ٹیٹوری لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ